میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا فرمان جس کے ذکر کے بغیر محفلِ ذکرِ حسین مکمل نہیں ہوتی اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ سَيِّرَا شِبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ کہ حسنَ الْحُسَنَ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وَهُمَا رَيْحَانَتَا يَا مِذْرِحَانِ الْجَنَّةِ اور وہ جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو چونگتے ہیں بوسہ دیتے ہیں پیار کرتے ہیں اور سونگتے بھی ہیں صحابہ کرام ارز کرتے ہیں آقا بچوں کو پیار تو ہم بھی کرتے ہیں ہمیں پیارے لگتے ہیں اولاد تو ہرے کو پیاری ہوتی ہیں لیکن سرکار یہ سونگتے ہوئے آپ ہی کو دیکھا ہے فرمایا کہ جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں حضرات مکرم میرے اچھا کسی بھی عہدے کے لیے آپ نے اگر اپنی مسجد میں کوئی امام رکھنا ہو تو سوچنے ہو کوئی حافظ مل جائے قاری مل جائے کوئی عالم مل جائے کوئی اچھا خطیب مل جائے کوئی وائز مل جائے ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر آپ نے کوئی اپنی کاروبار کے لیے منیجر رکھنا ہو تو اس کے لیے کوئی مناسب آدمی دھولتے ہیں کوئی تجربہ کار جس کو کاروباری نزاکتوں کا پتہ ہو اگر آپ نے کوئی مزدور رکھنا ہے مزارے رکھنا ہے اس کے لیے بھی دیکھیں گے بھئی وہ کھیتی باری کا کام جانتا ہو کہیں چلانا اس کو آتی ہو پانی لگانے کا پتہ ہو فصل کی دیکھ بھال بھی یہ اس کے ذمہ ہوگی تو ظاہر ہے یہ تمام چیزوں کا اس کو علم ہو خات کیسے ڈالتے ہیں کیسے لگاتے ہیں پانی لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وقت کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں سب دیکھ کے پھر آپ کسی کو کہیں رکھیں گے کوئی چھوٹا موٹا عہدہ ہو اس کے لیے بھی کولیفیکیشن دیکھی جاتی ہے اس کے لیے کس بندے کو رکھنا ہے سوال یہ ہے کہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کے لیے کیا کچھ نہیں دیکھنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے جب فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی کتنی عمر تھی روایات کے مطابق آقا کریم کے وسال کے وقت امام حسین تقریباً پانچ سال کے لگ وقت تھے پانچ سات سال ایسے ہی ہے لیکن آقا کریم کا یہ فرمان وسال کے وقت کا تو نہیں ہے یہ تو پہلے آپ فرما چکے ہیں جب ابھی یہ شہزادے اپنی ماں کی گود میں ہیں ابھی دودھ پیتے بچے ہیں ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں ابھی بولنا سیکھ رہے ہیں اس وقت میرے آقا کریم فرماتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار یا روئے شیرخار بچے ہیں ان کے بارے میں آقا کریم کا یہ فرمان کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آقا یہ تو ابھی بچے ہیں پتہ نہیں کل بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے کیا پتہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کوئی چھوٹا منصب تو نہیں ہے سرکار ان کا تو کچھ نہیں پتا بڑے ہو کے نمازی ہوں گے کے نہیں یہ حلال حرام کا خیال کریں گے کے نہیں اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے کے نہیں کیا پتہ کیا کریں تو ان کو اپنے جنت کے نوجوانوں کی سرداری سونتی سرکار آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے ہجلت کرنے والے ہم ہیں نا قربانیاں دینے والے ہیں نا تیروں اور تلواروں کی چھاؤں میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ہیں نا ہم عیسار اور قربانی کے ہر امتحان پر پورے اترنے والے ہم عبادت اور ریاضت کرنے والے مسجد آباد کرنے والے آپ کے آکام کی تعمل کرنے والے آپ کے حکم پر سر کٹوانے والے گھر بار قربان کرنے والے لیکن آقا یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری آپ نے اپنے چہیتے نوازوں کو دے دی اپنے لادلے شہزادوں کو دے دی یہ اقربہ پر بڑی ہو رہی ہے کسی نے اعتراض کیا نہیں چلیے وہ صحابہ کرام تو آقا کریم کے غلام تھے ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسی کوئی زبان کھولنے کی جسارت کرتے لیکن چلے اللہ تبارک وہ تعالیٰ سردریش فرماتا اے محبوب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے کوئی یونین کونسل کی چیئر مینشپ تو نہیں ہے جس کو چاہے دے دیں اے محبوب تیری امت میں آخر وہ عابد و زاہد بھی تو ہوں گے ابو حنیفہ جیسے جو چالیس پرس تک عشاء کے موضوع سے فجر کی نماز ادا کریں گے اے محبوب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کیا ان کو زیب نہیں دیتی وہ عبادت گزار ہوں گے وہ شبیدار ہوں گے وہ دین میں وہ سمجھ پیدا کرنے والے وہ دنیا کی رہنمائی کرنے والے وہ تفقف الدین کی مثالیں قائم کرنے والے لیکن نہیں رب کائنات کی طرف سے بھی کوئی سرداریش نہیں کوئی تنبیہ نہیں کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں کی گئی جواب تلبیہ نہیں کی گئی گویا رب کائنات کی طرف سے بھی گویا مہر لگی کہ یہ شہزادیں واقعی اس قابل ہیں اچھا اگر کوئی معذر اللہ یہ تصور کرے کہ نہیں یہ اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر یہ منصب نہیں دیا گیا تو میں عرض کروں گا پھر اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے اگر اہلیت نہیں تھی اگر قابلیت نہیں تھی اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی اگر ان کا یہ مقام نہیں تھا یہ حیثیت نہیں تھی تو تب بھی اگر بھئی یہ مقام یہ مرتبہ ان کو مل تو گیا نا رب کائنات نے روکا تو نہیں منع تو نہیں فرمایا تردید تو نہیں آئی تو پتہ یہ صلاح کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب جنت کے نوجوانوں کی سرداری بھی اگر تو کسی نا اہل کو بھی اتا کر دے تو میں اس کو بھی خبول کر لیتا یعنی رب کائنات اپنے محبوب کی مرضی اور خواہش کا اس حد تک احترام فرماتا ہے یہاں پر بھی تو میرے آقا کریم کی عظمت کے ڈنکے پٹ رہے ہیں لیکن نہیں امام حسین کربلا سے پکار پکار کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اے میرے نانا کے امتیوں اگر تم میں سے کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا شوق ہو تو آو ذرا کربلا کے امتحان سے گزر کے دکھاؤ نہ حضرات محترم وہ وقت بھی یاد کیجئے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جمعہ کا دن ہے ممبر پر جلبہ فگن ہے اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اتنے میں مسجد نباوی میں سامنے دروازے سے یہ دونوں شہزادے ننے منے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بازو تھامے سہارا دیئے دولتے ڈگمگاتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں دیکھتے والے کو فورا خیال ہوتا ہے ابھی چھوٹے ہیں تازہ تازہ چلنا سیکھا ہے ابھی چال میں استواری نہیں ہے ابھی قدموں کے اندر وہ عظم نہیں ہے ابھی لڑکھڑا ہٹ ہے کہیں گرنا پڑے کہیں چھوٹنا لگے میرے آقا کریم بھی ملاحظہ فرماتے ہیں خطبہ چھوڑتے ہیں ممبر سے اترتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں سمیٹتے ہیں اپنی آغوش میں لیتے ہیں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھاتے ہیں اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا یہاں پر ذرا ایک آت بات کہتا چلوں دیکھئے آج کل تو جمعہ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ دوسرا خطبہ ختم ہونے لگے پھر انٹری دیں مسجد میں اور احسان چڑھائیں امام صاحب پہ کہ ہم نے آپ کے پیچھے نواز پڑھ لی آج کل تو ہم اسی طرح کرتے ہیں تقریر وغیرہ سننے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا صبح بھی چونکہ عربی میں ہوتا ہے وہ تو ہمارے پلے پڑھتا ہی نہیں اس کو تو بس ایک رسم سمجھ کے ہم نبھائے لیتے ہیں تو اس وقت جاتے ہیں جب بلکل جماعت تیار ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جب جلبہ فگن تھے ممبر پر کیا اس وقت بھی صحابہ کرام اس طرح آخری وقت میں آتے ہوں گے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن نہیں ہوگا اس سے صرف ایک خیال و گمان کا انداز ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں جو بھی بات کروں دلیل کے ساتھ کروں اور جو دلیل دے رہا ہوں اس میں دراصل ایک مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے اور ایک آپ کو رہنوائی بھی ملتی ہے دیکھئے الحمدللہ آپ میں سے جو نمازی ہیں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس میں جا کے آپ نماز پڑھیں تو جماعت سے پہلے جب تقبیر کہتے ہیں اقامت کہتے ہیں تو کچھ مسجدوں میں اقامت کہی جاتی ہے تو سارے نمازی شروع میں ہی کھڑے ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ صفے بنا لیتے ہیں اور اقامت کہتے کہتے وہ سب سب بندی کر کے تیار ہو جاتی ہیں اور جماعت ہو جاتی ہے اچھا کچھ مسجدوں میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ وہاں پر جب مکبر تقبیر کہتا ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں امام صاحب بھی بیٹھے رہتے ہیں اور کھڑے اس وقت ہوتے ہیں جب تقبیر کہنے والا حیعہ علی السلام حیعہ علی الفلا پر پہنچتا ہے دونوں مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی آخر ایسا کیوں ہے اور اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے شاید کبھی آپ نے سوچا بھی ہو حضرات مکرم میں مفتی صاحب کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں آپ کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں دکھا سکتے جس سے ثابت ہو کہ صحابہ کرام تقبیر کے شروع میں کھڑے ہو جاتے تھے کوئی ایسی حدیث نہیں جن احادیث میں کھڑے ہونے کا ذکر ہوتا ہے نماز سے پہلے ان میں یہ وضاحت ہے کہ جب مکبر حیعہ علی السلام حیعہ علی الفلا پر پہنچتا تھا تب صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے اور اس کی بھی وجہ تھی اس وقت کیوں کھڑے ہوتے تھے دراصل آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا صحابہ کرام مسجد میں آ جاتے تھے صفے باندھ لیتے تھے نماز کے انتظار میں ہوتے تھے جماعت کے لیکن آقا کریم ابھی اپنے حجرے میں جلبہ فگن ہوتے تھے جب جماعت کا وقت ہوتا تھا مکبر کھڑا ہوتا تھا تکبیر کہنے آقا کریم ابھی اپنے حجرے میں ہے تکبیر کہنا شروع ہو گئی لیکن سرکار اپنے حجرے میں ہیں لیکن جب مکبر پہنچتا تھا حیاء علی السلام حیاء علی پناہ پر جی جی میں جانتا ہوں میری پرانی شناس آئی ہے ماشاءاللہ 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 الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں اور ہمارے ٹکٹ پر بھی الحمدلی تو میں اعز کر رہا ہوں کہ مکبر تکبیر کہنا شروع کرتا تھا سرکار اپنے حجرے میں ہوتے تھے لیکن جب مکبر حیاء علی السلام پر پہنچتا تھا تو اس وقت میرے آقا کریم اپنے حجرے مبارکہ سے قدم مبارک رکھتے تھے مسجد نباوی میں اب صحابہ کرام تو سرکار کی انتظار میں ہے نا آہت پہ کان در پہ نظر دل میں استراب وہ ایک مجسم تصویر بنے بیٹھے ہیں جیسے ہی سرکار کا چہرے انبر طلوع ہوتا تھا جیسے ہی سرکار کو مسجد نباوی میں آتے دیکھتے تھے وہ بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ ٹھیک وہی وقت ہوتا تھا جب مکبر حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ کہہ رہا ہوتا تھا تو یہ روایت بن گئی کہ مکبر تقبیر کہنا شروع کریں لیکن سب بیٹھے رہیں گے کھڑے اس وقت ہوں گے جب وہ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ پر پہنچے گا اور یہاں پر حضرت مسئلہ بڑا سیدھا سا سامنے آیا وہ جو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں اب کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یارو کھڑا ہونا ہے اللہ کی عبادت کے لیے نماز کے لیے سربا سجود ہونے کے لیے لیکن ایسے عالم میں بھی کھڑے اس وقت ہوتے ہیں جب تعظیم مصطفیٰ مقصود ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے بھی کھڑے اس وقت ہوتے ہیں جب سرکار کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اور آج کل لوگ سرے سے ہمیں کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوگے مجھ سے قدع ہوگے یارو سارے صحابہ اکرام کے پتوہ لگتا ہے بہرحال میں اس بات سے پتا یہ چلا کہ پنج وقتہ نماز میں صحابہ اکرام پہلے سے آقا کریم کے انتظار کے لیے مسجد میں موجود ہوتے تھے جب پنج وقتہ نماز میں پہلے سے موجود ہوتے تھے تو جمعہ کی اجتماع میں جہاں آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمانا ہے تو کیسے ممکن تھا صحابی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں تو یقیناً صحابہ اکرام پہلے سے مسجد میں موجود تھے مسجد صحابہ اکرام سے بھری ہوئی ہوگی ممبر اور دروازے کے درمیان صحابی بیٹھے ہوئے ہوں گے اب آقا کریم نے جب ان دونوں شہزادوں کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو درمیان میں صحابہ اکرام ہوں گے نا تو سرکار اپنے کسی غلام کو کسی صحابی کو فرما دیتے کہ بھئی دیکھو یہ میرے ننے شہزادے آ رہے ہیں ذرا ان کی دیکھ بھال کرو ذرا ان کو گود میں لو ذرا ان کا دل بہلاو میں تو جمعہ پڑھا رہا ہوں نہ مصروف ہوں جب جمعہ پڑھا لوں گا پھر میں ان کو اپنی گود میں لے لوں گا پھر لار اٹھا لوں گا لیکن نہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں کسی کو فرمی فرمایا خود خطبہ چھوڑ کے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اتر کے آگے بڑھ کے ان شہزادوں کو خود گود میں اٹھایا ہے یہاں پہ آپ نے ایک عملی طور پر ایک سبق دیا ہے اور وہ انگلیس میں کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز یعنی عمل کا جو پیغام ہے عملی پیغام وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے زبانی پیغام کے مقابلے میں آقا کریم نے اپنے عمل کے ذریعے پیغام دیا کہ اے میرے غلاموں یہ شہزادے وہ ہیں کہ اگر ان کے بارے میں یہ خیال ہو رہا ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ سکتی ہے تو میں ان کو ٹھوکر لگنے کے لیے چھوڑتا نہیں ہوں اور کسی اور کے رحم و کرم پہ بھی نہیں چھوڑتا ٹھوکر لگنے سے پہلے خود آگے بڑھ کے سہارہ دے لیتا ہوں اپنی آگوش رحمت میں سمیٹ لیتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ امامِ عالی مقام کو کربلا میں ٹھوکر نہیں لگی تھا انہوں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا حضراتِ محترم